ہماری اس دفعہ کے نعرے یا اس دفعہ کی جو ایمفیسیز ہے وہ انہی چیزوں پہ ہے بھوک غربت اور غصہ کیونکہ ہم سب میں غصہ ہے ہمارا غصہ یہ ہے کہ ہماری ریاست ہم کو کوئی سیکیورٹی نہیں دیتی کانٹرویشل ہوگی جو اب ہوتی ہے کوئی چیز اور زیادہ اس کی پبلیسیٹی ہوتی ہے ہم لاتھیاں نہیں اٹھا رہے ہم بندوخے نہیں چلا رہے ہم پتھراؤں نہیں کر رہے ہم تو کھڑے ہو رہے اپنے حق کا اظہار کرنے کے لئے دیکھیں میرے خیال سے تو بہت زیادہ اس طرف بڑھنے کی ضرورت ہے ایمپاورڈ ہیں مگر بہت کم عورتیں ایمپاورڈ ہیں ایک پریولیجڈ سیکشن ہے جو ایمپاورڈ ہے اس میں غربت کی بھی بہت بات ہے اس میں انڈر پریولیجڈ کمیونٹیز کی بہت بات ہے اس میں مارجنلائز کمیونٹیز جیسے نان مسلم کمیونٹیز ٹرانس جنڈر یہ سب لوگ بہت مارجنلائز ہیں ہماری سسائٹی میں اور ان کو چھوڑ دیں صرف عورتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بلی تعداد ہے عورتوں کی جو روز مرہ اپنی زندگی میں مرد سے کشنا کوئی تشدد پیس کرتی ہے ٹھپر کھانا تو ایک نورمل چیز ہے پاکستانی عورت کے لیے اور یہ کتنی تکلیفی چیز آپ سوچیں کہ کتنی انسان کی ڈگنیٹی لوز ہوتی ہے جب آپ کے پر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ ہمیں تو بہت ابھی زور جانا ہے اور بہت طویل سفر ہے یہ ہمارے لیے آئے دن ریپ دیکھ رہے ہیں اور پھر دیکھیں سٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے ریاست کی بھی ذمہ داری ہے وہ میں سمجھتی ہوں نہیں پوری کر رہے ہیں اگر آپ اگر کوئی ریپسٹ ہے اس کو اگر آپ پنشمنٹ نہیں دیں گے تو آگے کیسے بہتری ہوگی دیکھیں میں پیغام روایتی نہیں ہے تبدیلی بھی ہے ایک تو یہ کہ دیکھیں اس دفعہ ہم لوگ آٹھ مارچ کو نہیں کر رہے ہیں اور آٹھ مارچ ہم لوگ بارہ کو کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم پورے سال جو کام کرتے رہے ہیں وہ ہم محنت کش عورتوں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں وہ عورتیں جو خود محنت مزدوری کرتی ہیں انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ لوگ آٹھ کو کر رہے ہیں وہ تو ویک کر رہے ہیں ہم تو نہیں چھٹی کر سکتے کیونکہ ہم دھیاری پہ کام کرتے ہیں اب آج کل جتنی جو مہنگائی کا دور جو ہے اس میں کوئی عورت جو دھیاری پہ کام کرتی وہ اپنی دھیاری چھوڑنے کو تیار نہیں کیونکہ اس کے گھر میں پہ اس دن کھانا نہیں پکی گا تو یہ بہت پرخ آیا ہے کہ یہ عورتیں ہم سے یہ بات کہہ رہی ہیں تو ہم نے تیار کیا کہ ٹھیک ہے ہم عورت کے لئے کر رہے ہیں عام عورت کے لئے کر رہے ہیں تو ہم اتوار کو کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ کس کے ساتھ ہم جڑ رہے ہیں وہ عورتیں جو عام عورتیں ہیں یہ بہت بڑی بات تو ہمارے اس دفعہ کے نعرے یا اس دفعہ کی جو امفیسز ہے وہ انہی چیزوں پہ بھوک پاورٹی مطلب غربت اور غصہ بھوک غربت اور غصہ کیونکہ ہم سب میں غصہ ہے ہمارا غصہ یہ ہے کہ ہماری ضیاست ہم کو کوئی سیکیورٹی نہیں دیتی ہمیں غصہ یہ ہے کہ کیا ہم عورتیں انسان نہیں ہیں کیا ہماری زندگیوں کا کوئی اہمیت نہیں ہے تو یہ غصہ ہے اور اس غصے کو لے کے ہم مارچ کرنا ہے اس دفعہ دیکھئے میں سمجھتی ہوں کہ کانٹروورشل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ کانٹروورشل ہوتی ہے کوئی چیز اور زیادہ اس کی پبلیسٹی ہوتی ہے مگر ہم نے خود تو کبھی کانٹروورسی نہیں قائم کی ہے یہ دوسرے لوگ ہم پہ کانٹروورسی چلا دیتے ہیں ہم تو صرف اپنے حقوق کے لیے ہم بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم دوست ہیں ہم لاتھیاں نہیں اٹھا رہے ہم بندوخیں نہیں چلا رہے ہم پتھراؤں نہیں کر رہے ہم تو کھڑے ہو رہے ہم اپنے حق کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم بھی اس معاشرے میں بحیثیت انسان زندہ رہیں ہمیں بھی وہ حقوق ملے جو ہر سیٹیزن پاکستان کو ملتے ہیں جو ہمارا آئینی حق ہے وہ تو ہمیں ملے نا وہ نہیں ملتا پاکستان میں عورتوں کو آپ دیکھ لیں چاہے وہ انہریٹنس کا حق ہو چاہے وہ پڑھائی کا حق ہو چاہے وہ اس چوئس کا حق ہو کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے کس سے نہیں کرنی ہے کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی ہے یہ سارے ہماری بیسیک منیمنٹل رائٹس ہیں اور مطلب یہ تو میرا ہی جسم ہے نا کہ جس کے لیے میں کھڑی ہو کے کہوں کہ مجھے میں کسی اور کو حق نہیں دیکھی کہ میرے جسم کو ہاتھ لگائے تو یہ تو سٹیٹ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے ان باتوں پر کیونکہ یہ جب تک ساتھ نہیں دے گی جب تک اسی طرح سے ہوتا رہے گا کہ کوئی کہ دے گا اچھا بی بی آپ نے دو کپڑے آئی سے پہنے دے تو آپ تو ہوں گی ریپ کیوں وہ آدمی جو ریپ کر رہا ہے وہ مجھرم ہے یا میں مجھرم ہوں اس طرح کی چیزیں we need to rethink and restructure ideas موسیقی موسیقی موسیقی